بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حریر سے ہوں آپ کی دعاوں سے اور اللہ سے دعایا کہ آپ سب دیکھنے سننے والے سب حیر اوپیہ سے ہوں گے آج کا دن الحمدللہ اچھا گزرا اور ابھی تیاری ہوئی ہے جی بیالہ سمپاولو جانے کے لیے وہاں جانے کی وجہ یہ ہے کہ دوستوں سے ملنا ہے اور ان میں سے دوست ہے ایک حیر اوپیہ جو ہمارے ساتھ کے اب میں رہا ہے بہت اچھا لڑک ہے مہلتی ہے اور ابھی وہ بیالہ سمپاولو میں رہ رہے ہیں اور ڈلیوری کا کام کار ہے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں ان کے قزن ان کا نام اسمائل ہے اسمائل صاحب جو ہے نا وہ کام کرتے تھے پہلے ریسٹورنٹ کا ان کا ایک وٹل تھا تورینہ میں اس کے لعب آس ویڈل میں پہلے رہے ہیں تو ان سے ایک ملاقات ہو چکی ہے اچھے انسان ہیں تو ہمیشہ یہی سوچا کرتے تھے کہ یار کام کار کر کے تھاگ گئے ہیں کب تک کام کریں گے اور جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے وہ نوید بڑاچ صاحب ٹک ٹو کرے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کام جتنا بھی چنگا ہونا ایک ناندے کے دن چھوٹی جانے ہیں سو کام چھوٹا تو نہیں ابھی الحمدللہ جاری ہے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اچھلے دنوں میں مشورہ ہوا تھا انہوں نے ایک دکان دیکھی تھی بہت اچھی view پر ہے یعنی کہ سینٹر میں آگے پیچھے بھی اچھی مارکٹیں ہیں صحیح پوانٹ پہ ہے جیسے کاروباری لکان ہونی چاہیے تو ان دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ کھانے پینے والی چیز بنانے کا رادہ ہے تو پچھلی دفعہ تو مشاورت ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ یار ہم اس میں ایک ڈش رکھیں گے جس کو پوکے بولتے ہیں اور ایک فریش برگر یعنی کہ گریل پہ جو بنتا ہے ابھی اسی سینسلے میں جا رہا ہوں ان دوستوں سے نزید مشاورت اور ایک حیر اللہ اور ان کے قزم اور میں ہم تینوں یہ مل کا چیز بنا رہے ہیں اور اللہ سے شباہ ہے کہ اللہ پاک اس میں ہیرو برکر ڈالے اور اللہ کریں یہ ہمارا کاؤں برکر سے اور ہیرو فیس سے چلے اور اس میں برکر آرے تو مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو جو بھی سسٹم سامنے آتا ہے جیسے جیسے ان کو چالو کرتے ہیں وہ جیسے جیسے اس میں پیش رکت ہوتی ہے وہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے چلو ابھی چلتے ہیں اور ابھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں میں ایک دوست میرا رہا گیا تھا جس کو بولتے ہیں اکبر یہ اکبر میرا دوست ہے اور یہ ہے جیسے سامنے آؤ نا سلام علیکم رحمت اللہ ہمارے ایکس پاکستانی ایکس پانی مطلب آپ سمجھے کہ اس کو بولتے ہیں ایکس پاکستانی آپ کو پتا چاہ جے گا کہ کس کنٹری سے ان کا تلک ہے اور اچھے بند ہیں بہت مہنتی ہیں بڑے دل لگا کر کام کرتے ہیں اور اللہ کی شکر سے ان کو ابھی دو سال کی پیپر بھی مل گئے ہیں بہت ہوش ہیں ابھی ٹکا کمائے گا پھر پیشن کمائے گا پھر شادی بنائے گا کوئی اسلام دعا کرو سلام علیکم میرا پاکستان بھائی کا سب کو میں سلام علیکم بول رہا ہے میرے اکل لیے دعا کرو میرا پیپر سیپر بن جائے گا تو بنگلہ دے جائے گا پھر پاکستان جائے گا آپ کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ دعا کرو آجائے گا دو بھائی ایک سار براہ براہ سلام علیکم اوکے اللہ حافظ بنا پتی دو کھانا کھائے گا بھی اوکے جی روٹی کھاو 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 روٹی کھاو بیالا کو جاتے ہوئے پچیس منٹ لاغ جائیں گے جی اور بیالا تقریبا نیس کلومیٹر کے پاس دے پا رہا ہے اور بیالا ایک زلہ ہے اور کوالیا جو کہاں ہیں یہ ایک اس کی تصیل ہے آخری اس کے بعد مرچلی شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کسی زمانے میں جیل رہی ہے یہاں پر قاتی سے گھرہا بہت ہوتا جاتا تھا بسم اللہ 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 الرحیم کیا بات ہے؟ سیٹ بیلٹ یار لازمیں بانگ لیا کریں برونکہ سیٹ بیلٹ باننا اچھی بات ہے اس سے تو آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے سہردہ بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو آپ کافیہ تک با سکتے ہیں سیز بیلڈ آپ کو کھانے رکھتا ہے دوسرا پولیس سے آپ آ جاتے ہیں جرمانے وغیرہ سے تو بات میں آپ سے کہا رہا تھا کاروبار کے بارے میں کہ یار یہ تقریبا زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ یار کب جان چھوٹے بندے کی کاموں سے اور ہم جیسے لوگ جو بچپا سے شروع ہو جاتے ہیں تقریبا چودہ سال کی عمر کو ضروری کرنے لگے ہیں پھر ہم تو شروع سے ہی گار میں کام گارا کرتے تھے تو بس سکول کو اللہ حافظ کرنے کے بعد جو بردی ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ کام پر شروع کرتے تو کام سکھنے کے بیراج نہ کا تو تب سے کام ہی کہا رہے ہیں تو سوچا کرتے تھے کہ یار کب تو بستہ ہو جائے کوئی نہ کوئی کاروبار کا نظام ہو جائے تو جو حیر اللہ تھا اچھا لگا ہے اور مہنتی ہے کاروباری ہے اس کا صاحب لگا لیں کہ جب کیمپ میں وہ آیا تھا اس وقت تقریبا پانچ چھے ماہ ہوئے تھے اسے آئے ہوئے اور چند دن وہ کام کرنے گیا تھا کہتا ہے یار چھوٹی بھائی کام سے نہیں مجھ سے ہوگا میں نے کچھ اپنا کام کرنا ہے تو ایسے بس فیس بک پہ اس نے دیکھا کہ ایک لاواندریہ جو ہوتی ہے جہاں پہ کبڑے دو کارستری کر کے دیتے ہیں تو وہ لکھنے پہ لکھی اسی طورت کے پاس اس نے بولا گلیار میں گئے لوگا اتنی زبان بھی نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی اس کی حمد بھی اس نے وہ لی پھر اس کو دو ڈائیس سال چلایا کہانے کے بعد اچھی خاصی یعنی کہ قیمت پر اس کو بیچا بھی تو تقریبا وہ پندہ سو سونہ سو روپیہ نکال بھی لیتا تھا پھر تورینوں سے یہ بیالہ میں آیا بیالہ میں ابھی ٹریگری کا کام کر رہا ہے محنتگار ہے زور و چوک سے اور اچھا محنتی لڑکا ہے ٹریگری میں بھی حاصل پیسے کماتا ہے سارا دن سیکھا چلا چلا کر مت واجاتی ہے لیکن پھر بھی کام تو کام یہ کرنا تو آیا تو اس سے اکثر مشابلت ہوتی تھی کہ یار کوئی کام کرنے کوئی کام کرنے تو اس کی نظر سے وہ دکان گزری انہوں نے پھر اس سے بات چیت کی تو وہاں پہ آر ای ڈی پہلے ایکٹیویٹی جاری ہے مطلب جو دکان ہے اس میں کام شروع ہے اس ایٹالیون کے پاس ہے وہ بھی کہاتا ہوں میں وہاں پہ یعنی کہ پیشے پریتے ہوتی ہے جو مچھلی ہے نا مکس مچھلی وہاں پہ بنتی ہے وہ بہی ہیں تو انہوں نے پھر وہ ساری بات چیت کی پر بتایا مجھ سے بات ہوئی کہ یار یہ یہ ہے اگر تمہارا رانہ ہے تو ہمارے ساتھ کن کر کام کار ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ان تفصیل ٹیل بتاؤ یار میرا تو بھی تجربہ نہیں ہے اس ماملے میں تو مجھے کی بات ہے کہ جو ان کے کزن ہیں اسمائیب وہ اس فیلڈ میں رہ چکے ہیں دین چار سال کام کار چکے ہیں اوٹلے کا تو کنوں کا بھی جانتے ہیں کچھن اپ گئرہ ہوا اچھے سام لیں گے اس کو دیکھ لیں گے اور پھر ساتھ میں ایک دو تین بندہ جو بھی رکھنا ہے لڑکی رکھنی ہوئی جائیں گے اور اٹالین مگارہ مدہ رکھنی ہوگا تو وہ بھی رکھ سے سٹک چلا سکیں گے تو ساتھ ساتھ کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ جب ایک اینپ پیج یا جیسے کون پر میں نگا وہاں پہ ہی جائیں گے کریں گے سکھیں گے دیکھیں گے اور اللہ کرے گا کہتا ہے بھی ایک دے گی تو ابھی جاتے ہیں آپ کو دکا آتا ہوں گا دکا آنے ہیں اور یہ ہے جی قوالیا کا پہلا رتاندہ گوڑے والا رتاندہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے دوست کا ایکسی جائنٹ ہوگا تھا شارہ ہوگا ہے جیپان ابھی بریک لگانے پڑے گی اور رکھنا پڑے گا شارہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یہ شارہ ملتے ہیں آپ کو سالہ سولہ پہ اور یہ جی استحارات لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایسے استحار لگائے جاتے ہیں اور ان کے پیسے گوربیٹ کو بیٹھتے ہیں چھ это تھے لگے جوالداصر ۔ یہ کھل وینے کوئی جوانا ۔ یہ ہے بیالہ شہر تقریباً شروع ہو گیا ہے اور بیالہ شہر بیسکلی کرباری لیاز سے لانے کے سام سے بڑا فیمز تھا مطلب اس میں داگہ بنتا تھا ابھی تو حیر ساری کمپنیاں پا گئی جو تھی وہ دائیں بائیں اگلے بچھلے محقوں میں چلی گئی اور یہاں پہ دوالیاں نکل گیا چاند ایک پیسلیاں ہیں جو ابھی داگہ بناتی ہیں اکی بانگو وہ ٹیکسٹائل ٹیکسلہ یونکے اس کی کافی در بزنسٹائل کافی دی پیسلیاں تھیں کپڑے کی یہ ہمارے یہاں ٹیکسٹائل ادھر کپڑا بڑتا ہے وہ ادھر بہتا ہے بادل بنے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پارش ہوتی ہیں بادل بہت مزے گو ہمیں اچھے ہوئے ہیں کالی کالی ہیں اور یہ والی ہے جی لے اور سی چیندر کو مرچاہ لے یعنی کے شاپنگ آل کو اندر سے بھی آپ کو دکھائیں لیکن اپنی ٹڑا 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 بار سے ادھر سے حضر رہا ہوں تو میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتا چاہ جائے گا دکان کی لوکیشن کا لے اور سی چیندر کو مرچاہ لے یہ یعنی کے شائنگ والد یا ٹڑا ٹھ آئی اس کے ساتھ وہ سامنےIGHی گلوبا جہاں پہ تپڑے وغیرہ لوگ ہریتے ہیں اور وہ سامنے میک ڈونر ہے میک ڈونر کے سامنے ہی وہ دکان ہے جب آپ کو سہی اندازہ ہو جائے گا کہ دکان کا ویو کیسا ہے کیسی لوکیشن پا رہے ہیں یہ دیکھ لوگ لوگوں ابھی ابھی اب ہم سیدھے چاہتے ہیں اور آگے 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 آجی میک ڈونر ہے میک ڈونر ہے اور میک ڈونر کے ساتھ یہ ہیل ہیل کے ساتھ اس طرف ہے یہ ہوتی اور کافی آتاک بڑی پارکنگ بھی ہے ساتھ میں چلو دیارہ دوسرا جلکہ مالو مالو مائی مجھے دعوی سب پیش پورج دعوی سب ڈاپیش فریتی یعنی کہ چھوٹی اور مکس مچھلی جو ہوتی ہیں اس کا مکمل سارا جو سیٹ اپ پینا انشاءاللہ چین کریں گے اور صحیح بھی آئیتی اچھے والا سکت بگائی ہے ابھی میرے حیال ہے یہ بند کر کے چلا گیا ہے یہی دوبارت ہے ان لوگوں میں پاؤزہ بہت کرتی ہے اس کا سارا بند میں جو اسٹالین نے اس اوٹر میں رکھا ہوا ہے یہ ہے اور یہ آئیتی میں مکملہ رہا ہے میں ڈونر کا کھمبہ ہوں اندر سے بھی آپ کو وزیت کراؤں گا لیکن ابھی بانتے ہیں یہ سارا سہلت انشاءاللہ چینج ہوگا اور آج دیکھو اس گاڑی میں کعپا سپیرا فومو لوڈ کر کے لائے ہیں اس کی ضرورت تھی تو یہ بڑھ گیا کر میں دیکھ سی تو اسی میں لوڈ کر لیا تو پہلے تو رہا تھا کہ اس گاڑی میں نہیں آئے گا لیکن کماش وغیرت کی تو وہ آگیا ہے یہ اپوما یعنی کہ جو ڈونہ اور باپ وغیرہ کھائیتے ہیں باہر جنگی پہ کریتا ہے وہ اس کے کتینے بغیرہ ساتھ ہیں اوٹر ہوں چینج اور یہ ہے جی اس کو اندر سے آپ کو دکھانا باقی تھا یہ ہے ابھی یہ اس میں مہنو چاہ رہا ہے پیشے یعنی کہ یہ پیشے وغیرہ بناتے ہیں بندہ تو آج سے اس کی چابی ہمیں مل گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو چین کیا جائے گا اس کی ساری ساتھی اصل میں یہ جو گھٹا اٹارین تھا جس کے شروع شروع میں بہت اچھا کام چلا جو اس کے پاس مروکن اور اتابر کر اس کے بھول گئی یہاں پہ پانچ پانچ ہزار بھی سیل ہوتی رہی تو پھر آستہ آستہ اب یہ دین سو پہ آگے تو اب اس نے یہ بیچنے کا عادت کیا تو ہم نے اس سے دیا تو باقی قسمت کیا حسین اللہ کرے گا اچھا ہی ہوگا یہ ساری اس کی سٹینگ ہے لیکن ہم نے چین کر رہی ہیں یہ ساری انشاءاللہ ایک نیا اور اللہ خوب ہوگا یہ دے ہلو بہت مہنٹی بندہ ہے بہت اچھا انسان لگروں کرتا ہے بہت مہنٹ کرتا ہے اور یہ بہت مہنٹ لالابس صاحب لالابس صاحب ادھر ہی دیتے ہیں بیارلہ میں اور خوب مہنٹ کر رہے ہیں لائس اچھے مہنٹ لبلی اصلہ صاحب آپ کو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے موڑے بندے کی ایلک کار شدیا کرو پاس ویری گوڈ یہ ساڑا نیسی بہترین بیسی کا دی ہلک کیا کرتے ہیں اسی میں سب آجاتا ہے ویری گوڈ اوکے جو اللہ اوکے اللہ بازی امان اللہ اور ابھی رات کو ایک چکر لگایا ہے شام ہو گئی ہے تو ابھی اس کا آپ کو ویو دکھاتا ہوں اسماعیل بھائی کتنی سٹنگ ہے اس کی کتنے ٹیبل لگ جاتے ہیں تقریبا پچیس تک یہاں پہ آئے گا یہ کچن اور پیچھے جائے گا سارا پیچھے جائے گا اچھا ترے یہ پیشے خرید رکھیں گے یہ ایک ہمیں تو مارا واقعی یہ ان کا کچن ہے پکا دیکھو جو انہوں نے رکھا ہوگا آپ دیکھتے جاؤ اور یہ پاس میں اسلام علیکم فاتما حبا صلوٹی صلوٹی بھلو سیرہ تو بہن ہے سید تو بینگرات آلو اور پچیس چیس مسور پچین ہے برس کے دشے بیجو ہے بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ صاحب کچھ اٹھانے کے بعد بہت پلاو پاچے اور یہ چھوٹا سا سٹور اور یہ بھائیوں یعنی کے واشروم ہے اور یہ در کیا ہے یہ در بھی واشروم ہے کمرے ہی کمرے اور سٹور سٹور ہی نظر آ رہے ہیں اندر باند ہے کچھ کو بعد میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ جنہیں سب کو موک کرنے کے بعد بہت کھلا اور غزی نظام بنے گا اور یہ آپ کو جگھایا ہے یہ ادر سے ملا ہے اس کو لے کر آئے اور یہ ابھی آپ کو پائے پارکنگ اور دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کیسا مسروف جو ہے ایریا ہے میکینڈ پہ اگر بہت سلام بھرو کیسے ہو یہ ایک لوڑا بردر ہے اور یہ ایک بردر ہے اور یہ بردر ہے یہ مچنیاں بکرہ بات تو سننا 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 یہ ہمارے بات دوست یہ بھی ہمارے دوست ہے اور یہ ہمارے دوست کیا نام ہے دوست آپ کاشپ کاشپ کام مل جائے گا اللہ کرے گا یہ ہمارے بات تو سننا بات تو سننا نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا تھا لیکن ابھی شرمار ہے چلو ملیں گے انشاءاللہ پھر اللہ حافظ سفر یہاں سے شروع کیا تھا اور اس جگہ پہ آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی جو بندے ہیں جن کا میں نے ذکر آپ سے کیا تھا کہ یہ حیراللہ کے ایک ازین ہیں اور اسماعیل بھائی ہیں تو آپ کی ملاقات اترواتے ہیں اسماعیل بھائی اسلام دعا کر دے ہمارے دوستوں کو اور کوئی اپنا پیغام بتا دو آپ نے میں سے بتا دے حوش رہو اسماعیل بھائی آپ کیسے تلق رہتے ہیں پاکستان کوہٹ اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی ملتے رہیں گے اپنا حیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ملیں گے اگلے بھلاک میں اللہ حافظ